کو ہم سٹینڈر فارم میں چینج کریں گے سری جیسے ہمارے پاس فرسٹ نمبر ہے فائی آپ نے فائی لکھنا اور اس کے بعد ڈیسیمل لگا دینا ٹھیک ہے اور باقی جو نمبر ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے تھری فائی و زیرو زیرو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس کیونکہ باقی تھری اور فائی لکھنا تھے کیونکہ یہ کوئی نمبر ایکسپٹ زیرو کے کوئی بھی جو نمبر ہے وہ لکھنے ہوتے ہیں ٹائمز لکھے پھر ٹین کا سائن لکھے اب آپ نے جو پہلا نمبر جو تھا اس کو لیو کر کے باقی دیکھنے ہی کتنے نمبر تھے وان ٹو ٹری فور فائی اس کا مطلب ہے اس کی پاور ہو جائے گی فائی یہ سٹینڈر فارم میں ہم نے کوئی چینج کر دیا اب نیکسٹ قویشن ہے کہ اگر ہمارے پاس آرڈی ڈیسیمل ہے اس میں تو ڈیسیمل نہیں تھا پہلے والے میں اب اس سیکنڈ قویشن میں دیکھیں کہ ڈیسیمل لکھا ہوا ہے تو وہ ہمارے پاس ہے زیرو پوائنٹ جو بھی جتنے بھی نمبر ہوں اس میں تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ڈیسیمل کو موو کرنا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی نمبر نظر آئے گا ایکسپٹ زیرو کے تو دیکھیں یہ بھی کوئی بھی زیرو ہے اب یہ سارے ہمارے پاس زیروز ہیں یہ ہی آکے نمبر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آکے تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے فائی پوائنٹ ایٹ یعنی کہ جو ڈیسیمل تھا یہ والا یہ موو ہو جائے گا اور کتنے نمبر ادھر سے ادھر تک آتے ہیں وہ کاؤنٹ کرنے ہیں یعنی کہ یہاں تک اگلا نمبر نہیں کاؤنٹ کرنا تو آپ نے ٹین لکھ کے پاور اس میں مائنس سکس پاور لکھیں گے اس میں پلاس سکس نہیں آئے گا کیونکہ ہمیں ڈیسیمل کو موو کیا ہے ادھر سے اس سائٹ پہ لانے میں اور جتنے بھی اس کے اندر والے نمبر آئیں گے وہ سارے کاؤنٹ کریں گے سارے کاؤنٹ کریں گے